چڑیوں والا محلہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک نہیں دو نہیں کافی ہزاروں کی سنکھیاں میں چڑیہ رہتی ہیں نمشکر دوستو کرنال شہر کا آپ کو ایک ایسا محلہ دکھاتے ہیں جہاں پر ہر گھر کے باہر چڑیوں کا آشیانہ مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آشیانہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہر گھر کے آگے جو ہے اسی پرکار سے جو چڑیہ کے گھوصلے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کافی جو پکشیوں کی پرجاتیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھلپ تو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسی بچاو کے لیے جو سماجک سنستائیں ہیں وہ یہاں پر بہت شاندار کارے یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تصویریں ہم آپ کو کرنال کے شام نگر کے دکھا رہے ہیں جہاں پر ہر گھر کے آگے جیہاں دوستو ہر گھر کے آگے اسی پرکار سے جو چڑیوں کا آشیانہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب ایسا بھی تمہارے ساتھ موجود ہے ستیہ فانڈیشن سے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت اچھی سیوہ کر رہے ہیں آپ کتنے گھوصلے بنائے آپ کی نمشکار میرا نام نوین کمار ہے ستیہ فانڈیشن کرنال سے بول رہا ہوں ہم نے اس مہم کو تکرین پانچ سے چھ سال پہلے شروعات کی تھی جس کے ہم نے آپ کے جیسے دیکھیں گے لکڑی کے فیڈر سے ہم نے چھوٹے سے ہم نے گوصلے بنائے تھے اب پھر اس کے بعد چڑیوں کا یہاں آنا جانا شروع ہو گیا اس کی سنکھیا کو بڑھاتے ہوئے اب تقریبا ہمارے یہاں گوصلے لگا رکھے ہیں یہاں پر شام نگر میں تو شروعات کب کی تھی آپ نے مہار کو اس میں تقریبا پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں اور اس سایوگ میں مارے ساتھ گلی کے بچے لوگ کافی جنے سایوگ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹک ایک بوٹل ہے یہ بھی ویسٹ سے ہی دانا وغیرہ اس کا ڈالا جاتا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پریاز دیکھ رہے ہیں کافی گلیاں لگتی ہیں کتنی گلیاں لگتی ہیں شام نگر میں تقریبا بیس سے اوپر گلیاں اور ہر گھر کے آگے قریب پانچ سے چھ آشیاں آپ نے تیار کی ہیں جن کی سنکھیاں تقریبا 1100 کے قریب ہمارے پاس ہے اس کے اندر اور تقریبا دھائی سے ہزار کے قریب چڑھیاں صرف گوریاں یہاں رہ رہی ہے جو ایک بلکت پر جاتی کے اندر آتی ہے تو ہم تقریبا اسی پر ہی ورکنگ کر رہے ہیں سر پھر تو صبح شام چہہ چاہٹ ہوتی ہوگی ہمیں صبح شام کافی اچھی چاہ چاہٹ ہوتی ہے کافی اس کی مدرو ہو آج آتی ہے لوگ تو اٹھتے بھی اسی سی آواز سے ہی ہیں چار بجے اس کا چاہ کھانا شروع ہو جاتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ کافی ہماری سنکھیاں بڑھ گیا تقریبا ڈھائی جائر کے قریب ہے اور یہاں تو بچوں نے اس کا نام بھی گوگل میں پر گوریاں کلیو کے نام سے رکھا ہوا ہے اس کا گوریاں مجھے لگتا نہیں ہے کہ شہر میں شام نگر شام نگر میں کافی چڑیاں یہاں پر رہ رہی ہیں ہمارے ساتھ یہ ہے تو بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ستے فاؤنڈیشن سے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس پرکار سے جو چڑیاں ہیں وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں پوری چہ چہہٹ ہوتی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ سولہ سے سترہ جو گلیاں ہیں وہ شام نگر میں ہیں اور شام نگر میں اس پر جاتی کی جو چڑیاں ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی چڑیاں ویلپت ہوتی کافی پکشیوں کی پر جاتیاں جو ہیں وہ ویلپت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن آپ یہ حساب تو سیوروں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے جو چڑیاں کے گھوصلے ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جیادہ سے شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو گھوصلے ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں اور یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ چڑیاں کے گھوصلے کا ایک محلہ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس محلے میں کافی جو چڑیوں کے گھر ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور اسی پرکار سے کسی بھی گلی میں آپ چلے جائیں آپ کو اسی پرکار سے جو چڑیاں کے گھوصلے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر ہی ورشے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو پر جاتی ہے جو پکشیوں کی پر جاتیاں ہیں وہ بلکت ہوتیوں نظر آ رہی ہیں اور ستے فاؤنڈیشن آپ کو بتا دے کہ بہت ہی گجب کا کام کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ستے فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر گھر کے آگے اسی پرکار سے جو چڑیا کا گھوصلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی گھر کے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو جو چڑیا کے گھوصلے ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے یہ دیکھیں دوستو کس پرکار سے جو پیلے رنگ کے جو ڈبے ہیں وہ چڑیاں کو گھوصلہ بنا دیا گیا ہے اور کافی چڑیاں یہاں پر رہتی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ قریب ڈھائی ہزار کے آس پاس چڑیاں یہاں پر رہتی ہیں اور گیارہ سو کے آس پاس گھوصلے ہیں دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں سر کتنی چڑیاں رہتی ہیں یہاں پر تقریباً یہاں ڈھائی جار سے اوپر چڑیاں ہیں گیارہ سو کے قریب ہم نے گھوصلے یہاں لگا رکھے ہیں گلیوں میں اور بچے بڑے سیوگ سے آتے ہیں لوگ بھی کافی سیوگ دے رہے ہیں سر گرمی بہت زیادہ ہے لوگوں سے کیا پیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے ہم یہ پیل کریں گے بے جوان پنچیوں کے لیے کم سے کم ایک سورہ پانی کا اور تھوڑا دانا چھتوں پر ہی اپنے سیڈوں چھجوں پر جرور ڈالیں تو شامنگر کے علاوہ بھی آپ نے کہی اور گھوصلے بنانے کوشش کی ابھی فیلال ہم شامنگر میں ہی ورکنگ کر رہے ہیں باجرہ بگیرہ ڈالتے ہیں باجرہ ہو گیا چاول ہو گیا جو موسلم کے حساب سے چلتا ہے ہم تھوڑا وہ ڈالتے رہتے ہیں بلکل بھدائی کے پاتر ہیں اور جو ستے فانڈیشن کی اگر ہم بات کرے تو بجائی کے پاتر جرور ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چڑیوں کی جو پرجاتیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بلکت ہوتی نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر دن راج جو ہے اسی پرکار سے چہ چہاٹ رہتی ہے کیونکہ جو گھوصلے ہیں جو چڑیا کے گھوصلے ہیں وہ یہاں پر فیلحال دیکھے جا رہے ہیں تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی وشے کریں اور آپ اپنے چینل کے مادیم سے یہی نویدن کرنا چاہیں گے کہ پکشیوں کے لئے آپ دانا اور پانی جرور ڈالے گا کیونکہ دیکھا جاتا ہے اب اومن گربیوں میں خاص طور سے کافی جو پکشی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو پانی نہیں ملتا تو آپ اپنے گھر کے آگے پانی جرور ڈالا کریں اور یہ دیکھیں یہ چڑیوں کا گھوصلہ ہے اور کافی جو چڑیاں ہیں وہ یہاں پر جرور دیکھی جا رہی ہیں تو نویدن یہی ہمارا بار بار کہ آپ زیادہ سے زیادہ پکشیوں کی سیوا جرور کریں اب بیٹا کو دیدھ رہیں گے